موسیقی نمتکار ڈین ایکس گوڈ گاسپ میں سواگت ہے آپ کا وقت ہے بدلاو کا کرونا کال ہے اور سبھی جگہ بدلاو دکھائی دے رہا ہے اب بدلاو دکھائی دینا تو اسے کہنا ترک سنگت نہیں لگتا کیونکہ پچھلے چار مہینہ سے کرونا کال میں ہم لوگ جی رہے ہیں ہر دن لاغ ڈاؤن بند ہونے کی خبریں رک جانے کی خبریں اس کو بدلاو نہ کہیں تو ہی زیادہ اچھا ہے پھر بھی بدلاو تو بدلاو ہی ہے آج ہم شروعات کرتے ہیں گوڈ کاسپ میں پرشاسن کے گوڈ سے وقت ہے بدلاو کا بدلیں گے مکھیا مکھیا جہاں پرشاسنک مکھیا بڑے صاحب کے بڑے وہدے پر اسی سال ایک نیا چہرہ دیکھنے کو ملے گا گاؤں شہر میں بقاعدہ اس کا گوڈ شروع ہو گیا ہے درشل پردیش کے مکھی سچی وارپی منڈل اسی ورش نومبر میں شیوہ نیورت ہونے جا رہے ہیں اب جانے والے کے ساتھ آنے والے ناموں کی چرچہ بھی شروع ہو گئی ہے ورشتہ سچی میں سری منڈل کے جانے کے بعد 1989 بیچ کے آئیے اس افسر امیتاب جین کو پرمک دعویدار اس قد کے لیے مانا جا رہا ہے جانے والوں کے ساتھ آنے والے ناموں کی چرچہ نہ صرف شروع ہوئی ہے ورنج اس کے لیے لاؤبنگ بھی شروع ہو گیا ہے بدلاؤ کی بیلہ میں اس ورش ویسے تو پانچ افسر سیوہ نیورت ہو جائیں گے مکھ سچیو سری منڈل کے ساتھ این ایم ڈی سی کے سی ایم ڈی این بیجیندر کمار کے علاوہ گریہ ون کلیکٹر سی ایش ٹہرے پنچائے دیباگ کے سچیو ٹی سی مہاور منترالہ کے سچیو بھرتلال بن جارے اسی سال سیوہ نیورت ہو جائیں گے پرساسن کے گھوٹ میں آج ہم آپ کو بتا دیں پردیش میں آئیے سبسروں کے کل سکردپد ایک سو تیرنبے ہے جس میں سے ابھی صرف ایک سو چوان بھرے ہیں ارثات انچالیس ابھی بھی کھالی ہے اور پانچ اس میں سے اور کھالی ہونا ہے اس کے ساتھ ہی راج پرساسنک شیوہ کے ساتھ و گیر پرساسنک شیوہ سے ایک عدھکاری کو بھارتی پرساسنک شیوہ میں پدونتی دیا جانا ہے کھالی ہونے والے جگہوں اور شیوہ نورت ہو کر پناہ آرود ہونے کے لئے شروع ہو گئی ہے گھوٹ چرچہ گھوٹ گاسپ کی اگلی کڑی گرو جی کہاں گھوٹھی آئے ہیں گرو جی لوگوں کا بھی ایک عظیب درد ہے گرو جی کہاں گھوٹھی آئے ہیں اب انہیں دی گئی ہے پازیٹیو مریض لانے لے جانے کی جمع داری جی ہاں پردیش میں سکھکوں کو کورونا پازیٹیو مریض لانے لے جانے کی جمع داری دی گئی ہے پردیش میں اسکولوں میں تالہ ہے اسکول کے لئے آن لائن شکچہ کی بیوستہ کی گئی ہے پونگا سوکھا پریوک بھی جاری ہے پر گرو جی لوگوں کی مصیبت کم ہی نہیں ہو رہی ہے پہلے ان کی ڈیوٹی کورونا وائرس سنکرمن کے بیورن کے لئے لگا دی گئی گھر گھر جا کر گرو جی اور بہن جی کو سردی خانسی بخار اور پرواز بیورن تیار کرنے کے ذمہ داری دی گئی اب انہیں ایک اور نہیں ذمہ داری جی جاری ہے کورونا پوزیٹیو مریجوں کو اسپطال تک لانے لے جانے میں بھی ان کی سیوائیں لے جانے کی چرچہ ہے گوڑ گوشپ کو ملی جانکاری کے انشار ان کی ڈیوٹی مریجوں کو سمیہ سیما کے بھیتر اسپطال تک پہنچانے اے وہ مریجوں کی نگرانی میں بھی لگا دی گئی ہے چناؤ ڈیوٹی متگرنا جنگرنا سے لے کر کوویڈ سنکرمان سیوہ دینے والے گرو جی لوگوں کو آن لائن اور ورچول کلاس کے ذمہ داری بھی نبانی ہے آخر گرو جی گوٹیاں ہیں تو کس سے گوٹیاں ہیں گاسپ گوٹ کی اگلی کڑی میں آج بس آج کل میں یہ ہے پائٹی کے گوٹ پائٹی کے لوگن کے گوٹ پردیش میں نگم منڈل کے بڑے پیمانے پر نیوکتی کے بعد بھی بڑے نگم منڈل میں نیوکتیاں شیش ہیں اس میں بریوریج کارپریشن مار پھیٹ پریٹن منڈل سی اے سائی ڈی سی بھون سن نیرمان کرمکار کلیان منڈل منڈی بوٹ سہید بیش کے لگ بھگ ادھیکچوں کی نیوکتیاں کی جانی ہے نام جو چرچہ میں ہے دعویداروں کی سرنی میں ہے جھٹے ہوئے ہیں بلکل اب کی مت چکو چوہان کے طرز پر لاگ ڈاؤن کی ستھی میں بھی بیبھاگی منتری مکھیا سے لے کر ڈلی والے پرباری صاحب کو روز نمستے ابھیوادن کے ساتھ سیوہ میں تتکال حاجر کی مدرا اپنے آکا کاکا سب کے پیچھے لگے ہوئے ہیں بھائیہ جی لوگ بھائیہ جی لوگ آپس میں گھوٹیاں بھی رہے ہیں اور گھر سے نکل کر بس آج کل میں کہتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں دیکھتے ہیں اب کورونا کیا رنگ دکھاتا ہے بس آج کل میں نہیں تو سنگٹھن کے دھیر گمبھیر سپاہی بنے رہنے کا پریچھے تو دے ہی رہے ہیں کوٹ گاسک کی اگلی کڑی بڑی پتی کا فیمس برانٹ رولا رہا پریمیوں کو پان میں یادی بڑی پتی کھا رہا ہو تو کوئی بات نہیں کہ وہ کون سے برانٹ کا ہے کیونکہ پان میں اس کا سواد کیسا ہے یا پتہ نہیں لگتا ایسا پان پریمی کہتے ہیں کورونا نے یادی سب سے جیادہ پریشان کیا ہے تو بڑی پتی اور پاؤچ والا گھٹکہ کھانے والوں کو شراب پریمیوں کے بعد یہی لوگ سب سے جیادہ پریشان ہوئے ہیں فیمس برانٹ کی بڑی پتی جس کا ایک پاؤچ بجار میں ڈھائے روپیہ میں ملتا ہے اس کی قیمت کورونا کال میں پندرہ سے بیس روپیہ تھی لیکن شاشن نے کوئی دھیان نہیں دیا اسی طرح سے پاؤچ والے گھٹکے کی قیمت لگ بھگ تین گناہ سے جیادہ رہی اس ایک سپتہ کے لاکڈاؤن میں بھی یہی حال ہے اس کے فریمی شاشن پرشاشن روپنے کی ذمہ داری ہے وہ بھی اس کے پریمی ہیں ایسے میں اس کی کالا بجاری کو روپنا سمبھو نہیں ہے ایک یا دو بار پاؤچ والے گھٹکے کے جکھیرے برامت بھی ہوئے تھے اس کے باوزود دکانداروں نے اسے خوب چاندی کاٹی اب جب ساسن پرساسن میں یہ لوگ اس کے پریمی ہیں تو اس کی کالا بجاری روپنے کی امید اس کے پریمی نہ کریں آج بس اتنا ہے شب بھر شب دن شب راتری شبا خیر